نیوز ڈیوائن نیوز ڈیوائن کی سمسٹ ٹیم کی اور سے ہر دکھ سواغت میں ہوں آپ کا ساتھی راکیش نمسکار دھنے رنگکار پیترو جب جب بھی کوئی مسیحہ جگت کے کلیان کی مشال جلا کر چاروں اور پرکاش کرتا ہے تو یہ روشنی اس کے جانے کے بعد دی یوگو یوگو تک مانبتہ کو پریرد کرتی ہے ان کے چرتر کی جیون کی شکشاؤں اور دیکشاؤں کی ان کے پریم اور کرونا کی خوشبو صدیوں تک مانبتہ کو مہکاتی رہتی ہے کسی شاعر نے بہت خوب لکھا کہ دو دن کی ہے زندگی دو اصولوں پہ گزار دو رہو تو پھولو کی طرح بکھرو تو خوشبو کی طرح سدگر بابا حردیر سنگھ جی مہاراج کا سمست جیون ایسی انیک خوشبووں کا گلشن تھا جو آج بھی مانب پریوار کے لیے ایک وردان ہے نیوز ڈیوائن کے پرارمب میں ہی ہمیں ایک نئے سیکشن کے مادیم سے یہ ساری خوشبو یہ ساری روشنی آپ کے ساتھ سازہ کرنے جا رہے ہیں اس سیکشن کا نام رہے گا دیو ویوانی پر اس سیکشن کے اور بڑھنے سے پورو اس اپیسوڈ کی مکہ خبریں اور دوستو اب سماچار وستار سے جس میں سب سے پہلے سنتے ہیں دیو ویوانی بابا بوٹا سنگھ جی نے شہنشاہ بابتار سنگھ جی نے پوچھا اور پوچھا کہ کتنے ہیں یہاں پر اور کسی نے گن کے بتایا کہ اتنے ہیں لیکن بابا بوٹا سنگھ جی کا جواب یہی تھا کہ ایک ہی کہ مجھے تو ایک ہی نظر آ رہے ہیں کوئی ہے نہیں دس بیس پچاس نہیں ہیں ایک ہی ہیں مجھے وہ شریروں سے آگے نظر آ رہا ہے وہ جوت نظر آ رہی ہے جو وباجت نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے گیان کو کس قدر سمجھا جاتا ہے گیان کو کس طرح سے اپنایا جاتا ہے گیان کی پکڑ کون کون کر پاتا ہے اس کی عوستہ اسی کے اوپر نربر کیا کرتے ہیں تو اس لیے ایسی عوستہ بند پائے کہ واقعی اس سے ہٹ کر کچھ اور محسوس نہ ہو اس سے ہٹ کر کچھ اور پراتھ مکتہ یا وشیشتہ ہماری نظر میں نہ رکھے اور ہم اسی کے حوالے ہو کر اپنے اس جیون کے سفر کو تیہ کرتے چلے جائیں بابا حردیو سنگھ جی کے ان انمول شبدوں کے بعد اب رکھ کرتے ہیں وقت کی رہنما صدگرو ماتا سویندر حردیو جی مہاراج کے سندیش کی اور جو نیرنتر بھکتوں کا مارک درشن کر رہے ہیں جس سیکشن کا نام ہے صدگرو آشیش صدگرو ماتا سویندر حردیو جی مہاراج سب ہی سنگتوں کو اپنی ممتا کی چھتر چھایا میں سنجو اور سمحال رہے ہیں جولائی کے مہینے میں بھی لگ بھگ پرتیک رویوار کو دلی کے برادی روڈستیت گراؤنڈ نمبر آٹھ میں آیوجیت ہونے والے ستسنگ کاریکرم میں صدگرو ماتا جی کی پامن کرپا برستی رہی دس جولائی رویوار کو ستسنگ کاریکرم صدگرو ماتا جی کی چھتر چھایا میں آیوجیت ہوا جہاں دلی و دلی کے آس پاس کے کشیتروں سے بھرپور سنکھیا میں سنگتوں کا آگمن ہوا لمبی لمبی قطاروں میں شدھالو بھکت جن دیر تک وردائنی ماں کے چڑھنوں میں جھوک کر آشیروات پرابت کرتے رہے بھکتی بھرے گیت پیاخیان اور کویتاؤں کے مادھیم سے ہردے کی بھاو پرواہیت ہوتی رہی دیان سے اگر سوچیں تو ساسنگت ہماری باغ دور ساہب ساتھکر ماتا سویندر حردیو جی کے ہاتھ میں دے کر گئے کیونکہ چھتیس سال انہوں نے بھی ساتھ میں تپ کیا آئی رمیمبر اٹ ویری ڈسٹنکٹلی کی ایک بار ساسنگت چوبیس سیپرل کی سماگم پر پوجے شاستری جی نے کہا تھا کی ہم بلیدانوں کا ذکر کر رہے ہیں بلیدان اس جوڑی کا دیکھو جنہوں نے یووہ عوستہ میں ستھگرو کا آدیش مانکے ہم سب کو سنبھالا ہے ساتھ سنگھ کارکرم کے اندھ میں ستگرو ماتا جی نے بابا جی کی شکشاوں کو دھوراتے ہوئے مل جل کر سیوہ کرنے اور مشن کو آگے بڑھانے کا سندیش دیتی ہوئے کہا ساتھ سنگھ ہم نے بابای کے شش کی طرح اس بابای کی سکلائی کو اپنا کے وہ نرنکاری بننا ہے جس کی ساری دنیا تعریف کرے جیسے گیم میں پلیئرز ہوتے ہیں نا ٹیم پلیئرز کو بولتے ہیں ایک ٹیم کی طرح تم نے کھیلنا ہے نہ کی اپنے لیے کھیلنا ہے اسی طرح ہم نے پورے مشن کے لیے پوری دنیا کے لیے کام کرنا ہے آگے بڑھنا ہے ساتھ سنگھ اسی پرکار 27 جولائی کو بھی گراؤن نمبر آٹھ میں آیو جت ساتھ سنگھ کاری کرم میں سدگرو ماتا جی کی بھرپور کرپا برسی بھکتوں کے مخاربند سے دیر تک سدگرو بابا جی اور پرم ممتامی ماتا جی کو سمرپیت گیت ویاکھان اور کویتاؤں کا سلسلہ چلتا رہا اوطار گرو گرو بچن جی دا مُڑ مِش نِلے آ پائیے ست گرو حر دی جی دا سپنا سا کار بن پائیے گرو مات انس آر بڑ جی ون آو 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 سانو گرو سکھی جی ون پگ تی تان بک شدیو جی سانو گرو مات جی سانو گرو سکھی جی ون پگ تی تان بک شدیو جی حر دان بک شدیو جی سدگرو بابا جی دوارہ کیے گئے پروپ کار پون نی کاری وں کے لیے نیاغرہ سیٹی کے مہا پاور دوارہ مشن کو کی آف دس سیٹی سممان پردان کیا گیا جسے 27 جلائی رویوار کو گراؤن نمبر آٹ میں آیو جی ست ست سنگ کاری اور پیار سے ننکار کے ساتھ جوڑا اور ہمارا فرض بنتا ہے ہم مل جل کے ایک پریوار کی طرح اور آگے محبشوں کو دنیا والوں کو اس ننکار کے ساتھ جوڑیں اور بینہ گھبرائیں جوڑیں کیونکہ گھبراتا تو وہ ہے جو کوئی غلط کام کرتا ہے ہم نے تو سب کو اس مشن کے ساتھ پیار کے ساتھ جوڑنا ہے نیوز ڈیوائن میں آگے بڑھنے سے پہلے سمیں ہو چلا ہے ایک لگو ویرام کا see you on the other side of the break موسیقی موسیقی نیوز ڈیوائی نیوز ڈیوائی نیوز ڈیوائی نیوز کیونکہ ڈیوائی موسیقی برانچ موسیقی پیار کتائی شیخوں کے سیے دخوتے ہیں جیوری چیز میں آدم کنی بیگر مہینج کنی دشتی کنی دنیا رہایتی آیتی کنی دنیا ویرے پیشنی دنیا ی ایدی چیز رسولانے ویڈیوز بیڈیوز پیشنگ دنیا جیییوید ویڈیوز رسولانے لیفن نیدیشتی کنی دنیا ہی ویڈیوز بیڈیوز بیڈیوز سیگھی کنی دنیا موسیقی 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 After mission overseas and before moving to the next section which has the social dimensions of the mission, let us take a short break. Please stay with us. موسیقی Welcome back once again viewers. It is time to know about the social contributions now which are being made by the Sant Nirankari Charitable Foundation, the social wing of the mission in the section SNCF diary. موسیقی SNCF diary, Swatch Rail, Swatch Bharat Aviyan सद्दगुरु बाबाजी ने संदेश दिया कि प्रदूशन अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक है. इस वक्तव्य से प्रेरित, निरंकारी भक्तों द्वारा सद्गुरु बाबाजी के मार्कदर्शन में 23 फरवरी को बर्सों से लगातार देश-विदेश में सफाई अभिय अभियान चलाया जाता रहा है. इसी प्रकार सद्गुरु बाबाजी के मार्कदर्शन में 2 अक्टूबर 2015 से देश-वर के रेलवे स्टेशनों पर प्रतेक मा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान को जारी रखते हुए सद्गुरु माता सविंदर हर्देव जी के मार्कदर्शन में संत निरंकारी चरिटेबल फाउंडेशन की ओर से 9 जुलाई को स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान का नौवे चरण का सफाई कार रेक किया गया. इस अभियान में SNCF के वॉलंटियर्स और मिशन के सेवादारों द्वारा राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुदीन, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेल्वे स्टेशनों की विधिवत रूप से सफाई की गई. इस अभियान में सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसकी प्रेणा में हमारे सत्कुरु बबाब हरदेव सिंग जी महरास द्वारा मिली जो कि आज सबके भले की कामना चाह रहे हैं, नेंकारी मिशन के सारे वॉलिंटर्स जो आज 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 आप सब देख रहे हैं, वो सब इस सेवा में जूटे वे हैं, मानम मात्र का करने के लिए. یہاں پہ سیوہ بھاو آپ سب ہی سنتوں کا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سب ہی سنت ایک میسیج دے رہے ہیں اس پورے سنسار کو اس دنیا کو کی کیونکہ ہم اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس چاہے ہماری گورنمنٹ ہو چاہے ہماری سرکار ہو سب کے پاس امپلائیز ہیں یہاں پہ سب کچھ کلین ہوتا ہے لیکن یہ صرف ایک کوشش ہے جس کوشش کے ذریعے کہ یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آس پاس اپنے من اپنے دل اور دماغ اور اپنے ایریا کو اور ہر طرح سے ساف ریکھنے کے ہم پورا پریتنے کریں میرا نام تلسی چوہان ہے پیشے سے لائر ہوں اس مشن میں آ کے میں نے دیکھا بابا جی ہمارے کیسے ہمارے دلوں کی صفائی کر رہے ہیں کیسے ہمیں پیڑنا دیتے ہیں اپنے آس پاس کا واتاور سوچھ اور سواستے رکھنے کی میں راکش نایق بول رہا ہوں میں اندرہ پورا میں رہتا ہوں میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی ایسے انفرسٹکچر میں کام کرتا ہوں میں نے یہاں پہ دیکھا آپ لوگ کا انیسیٹر صفائی ابھیان بہت اچھا لگا دھنگ سے چیزوں کو کیا جائے تو کافی چیزیں بہت بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ نرنگکاری سماج کا جو یوگدان ہے وہ بہت اچھا یوگدان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ اس میں کانٹریبوٹ کریں تو بہت اچھا رہے گا ہم ایک بہتر انڈیا کی طرف لے کے جا سکتے ہیں میں یہاں دلی میں رہ رہا ہوں میں اپنے پیرنٹس کو پک کرنے آئے ہوں میں نے ابھی دیکھا جیسے یہ لوگ سفائی کر رہے ہیں ابھی دیکھ کر بہت ہی اچھا لگا اس سے لوگوں میں جاغتا بڑھ رہی ہے افسوس میرے مند میں بھی خیال آ رہا ہے کہ میں بھی کل کے دن یہاں اپنے پرینٹس کے ساتھ آؤں اور یہ سفائی کر رہا ہوں یہاں پر اسی برکار یہ سفائی احیان ممبئی کے انیک ریلوے سٹیشنوں پر چلایا گیا جہاں پر سیوہ داروں نے اتصاہ پوروک ان سٹیشنوں کے ہر پریسر کی سفائی کی ڈلی اور ممبئی کے علاوہ یہ سفائی احیان دیش کے انیک ریلوے سٹیشنوں جیسے اجمیر الہاباد بینگلور بیگمپیٹ گوالیر ہیدراباد اندور جیپور لخنو مطورہ ناکپور پونے رائپور ادیپور وڈودرا وی وارانسی میں بھی چلایا گیا سدگرو بابا ہردیو سنگھ جی مہاراج نے ورش 1980 میں بابا گربچن سنگھ جی کی سمرتی میں مانوطہ کو ایک نئی دشا پردان کی آپ نے سندیش دیا کہ رکت ناڑیوں میں بہنا چاہیے نالیوں میں نہیں تب سے نرنتر ہر سال مشن کی اور سے وشو بھر میں ستھان ستھان پر رکتدان شیویر لگائے جاتے رہے اور ہزاروں شردھالوں دوارہ رکتدان کیا جاتا رہا اسی لڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے سدگرو ماتا سویندر حردیو جی کی رہنمائی میں جولائی کے مہینے میں SNCF کی اور سے ستھان ستھان پر بلڈ ڈونیشن کیمپس لگائے گئے جس میں گجرات میں اسی پرکار یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ ڈلی میں بھی انیک ستھانوں پر لگائے گئے جس میں نرنکاری بھاکتوں نے بھرپور سنکھیا میں رکتدان کیا سنت نرنکاری چیریٹیبل فاؤنڈیشن کی اور سے تین جولائی کو ممبئی میں ایک آئی چیک اپ کیمپ لگایا گیا جس میں پچاس سے ادھک لوگوں نے اس کا لاب اٹھایا اس کیمپ میں SNCF کے وولنٹیرز نے اتصاہ پوروک بھاگ لیا اور ہر بیوستہ کو بہتر بنانے میں اپنا یوگدان دیا سدگرو بابا جی کے مارک درشن میں کیے جا رہا ہے سماجی کاریوں کی لڑی کو سدگرو ماتا جی کی رہنومائی میں آگے بڑھاتے ہوئے سنت نرنکاری چیریٹیبل فاؤنڈیشن کی اور سے پنجاب کے ملتانیا میں پچیس جولائی کو پریہ ورن کو سندر سوچھ بنانے ہیتو ورکشہ روپن ابھیان چلائے گیا جس میں ستھانیا پربندکوں مشن کے سیوہداروں اور SNCF کے وولنٹیرز نے اتصاہ پوروک بھاگ لیا ہے بعد SNCF Diary like always we have a special guest with us sharing his views about the mission and its activities let's take a look at Ek Khaas Mulaqaat welcome viewers to this section Ek Khaas Mulaqaat of News Divine today we have the honour and privilege of having with us the member of Victorian Parliament Mr. Kim Wells welcome so much sir thank you for the welcome it's been such a real privilege being here in New Delhi it's just fantastic Mr. Kim we would want to know that what was your relationship because as far as we know you met His Holiness Baba Ji a few years ago how was the meet and what did you gather from that meeting I met His Holiness in the Victorian Parliament in Melbourne and it was a very very special meeting we had the leader in the upper house leader in the lower house so we met with him listened to what he had to say about his wisdom and his oneness humanness and it's something that really touched all of us who were not familiar with what the Nirenkari mission actually do so it was a very very special meeting you've been here today all through watching the activities of the Nirenkari mission the volunteers of the mission you met some of the students at the South Nirenkari public school here being here at the administrative block how did you feel it is something very special and when you come to visit India you want something new you want a new experience and to see the mission actually deliver what they tell others and what they preach to others is something special lots of organisations say that they do good things but to actually be here in Delhi to actually see it whether it be the health whether it be the education or the equality is something very special from Babaji and his teachings and it's something that I will take back to Melbourne with me Absolutely and when it comes to looking at the practical side of spirituality or doing some social contributions how do you think that the social spiritual movement which the Lord Master initiated and today is being run under the aegis of Her Holiness Mata Savindarji how can this bring a big change in the world in creating world peace Well when you look at the Narakari mission in Roval which is in my electorate we have one of worst bushfire areas in the world and it's the mission that steps forward to help others it's the mission that steps forward to give blood it's the mission to step forward to help others who are less fortunate and I think those three things that keep coming up over and over again the education the health the equality leads to a better world and if everyone believed in those three strong points of being pushed forward health education equality and empowering those into oneness is something very special great and what message would you want to give to our viewers I just call you know would love that the devotees continue to talk to other people who are not convinced and that by talking to them and encouraging them to be part of this fantastic movement will ensure that the movement continues to grow and I think that's the important thing that the Narankari mission continues to grow and in that way it will make a better world after this inspiring meeting with our guest let us move to the last section of News Divine and we shall